کارگل یدھ کے دس ہیرو کسی نے سینے پر کھائی گولی کوئی ترنگا اوڑھ کر لوٹا کارگل یدھ کے جاباز جوانوں کی کہانی جن کے نام سے کانپ گئے تھے دشمن کارگل وجہ دیوس جسے یاد کر شہدت پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں شوریہ پہ گروہ سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کارگل کی ہزاروں فیٹ اونچی چوٹیوں پر دشمن بیٹھے تھے اور نیچے سر پر کفن باندھ کر ہندوستان کے رنباکورے کڑے تھے مائنس تاپمان کے باوجود زخمی ہوتے رہے گولیاں کھاتے رہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے اور انت میں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر دشمن کے سینے کو چلنی کر دیا آج ہم آپ کو اسی ادم میں ساہس اور وجہ کی کہانی کے دس نائکوں سے ملائیں گے جنہوں نے کارگل کی چوٹیوں پر وجہ کا ترنگا لہرائیا تھا انیس سو چوہتر میں ہمارچل پردش کے پالمپور میں پیدا ہوئے کیپٹن وکرم بطرہ چھ دسمبر انیس سو ستانمے کو آرمی میں کمیشنڈ ہوئے تھے اور انیس سو نینیانمے تک کارگل کی جنگ میں کود گئے وکرم نے بیش جون انیس سو نینیانمے کو پانچ ایک چار جیرو کی چوٹیوں پر ترنگا لہرائیا تھا اور نعرہ دیا تھا یہ دل مانگے مور انہوں نے پاکستان کے پانس سینکوں کو موت کی نین سلایا تھا جب ان کے ایک ساتھی کو دشمن کی گولی لگی تب وکرم جان کی پرواہ کیے بنا ساتھی کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے ان کے ساتھیوں نے وکرم کو روکا لیکن دوست کے لیے وکرم نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اسی دوران دشمن کی گولی وکرم کو آ کر لگی اور کیپٹن وکرم بطرہ شہید ہو گئے مڑو پرانت وکرم کو سینہ کا سروچ سمان پرمویر چکر ملا یوپی کے سیتاپور کے منوج 1997 میں انڈین آرمی میں بھرتی ہوئے تھے ایک انٹرویو میں جب منوج سے پوچھا گیا کہ وہ سینہ میں کیوں جانا چاہتے ہیں تو منوج کا جواب تھا پرمویر چکر جیتنے کے لیے وہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے اگر میرے فرض کے راستے میں موت روڑا بنی تو قسم سے میں موت کو بھی مار دوں گا ان کی ٹیم کو دشمن سینکوں کو خدرنے کا کام سوپا گیا تھا خون سے لطپت ہونے کے بعد بھی منوج نے کئی چوٹیوں کو جیتنے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی انہیں مرنو پرانت پرمویر چکر ملا جو سینہ کا سروچ سمان ہوتا ہے نایاب صوبیدار یوگیندر سنگھ یاداؤ گھا تک پلاتون کے حصہ تھے اور انہیں ٹائگر ہل پر قریب سولہ ہزار پانسو فیٹ اونچی چوٹیوں پر تین بنکروں پر قبضہ کرنے کا کام ملا تھا ان کی بٹالین نے بارہ جون کو ٹولو لنگ ٹاپ پر قبضہ کیا یوگیندر کو پندرہ سے زیادہ گولیاں لگیں تھی دشمن کو لگا کہ وہ مر چکے ہیں لیکن جیسے ہی دشمن ان کے پاس پہنچے یوگیندر نے اپنی جیب سے گرینیڈ نکالا اور دشمن کی طرف اچھال دیا یوگیندر کو ان کی ویرتا کے لیے پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا وہ دیش کے سب سے کم عمر کے پرمویر چکر وجیتا ہیں سوبیدار سنجا کمار ٹیکسی چلاتے تھے تین بار انہیں آرمی سے ریجیکٹ کیا گیا تھا انیس سو چھانمے میں وہ آرمی میں بھرتی ہوئے تب ان کی عمر محض بیس سال تھی کارگل یودھ میں انہیں پوائنٹ پانچ آٹھ سات پانچ پر قبضے کے ذمہ داری ملی تھی جب وہ اس پوائنٹ پر پہنچے تو دشمنوں نے اٹیک کر دیا دونوں طرف سے اندھا دند گولی باری ہوتی رہی سنجا سمجھ گئے کہ جب تک دشمن کے بنکر تباہ نہیں ہوں گے تب تک جیتنا ناممکن ہے سنجا نے گولا فیکا اور دشمنوں کے بنکر کو تباہ کر دیا لیکن پیچھے سے دشمنوں نے ان پر اٹیک کر دیا انہوں نے تین دشمنوں کو مار گرائے تھا انہی کے ہنسلوں کی بدولت پانچ آٹھ سات پانچ پر ترنگا لہرائے تھا کارگل کی بہادری کے لیے انہیں سینہ کا سروچ سمان پر امویر چکر ملا تھا کیپٹن انوج نیئر کو کارگل یودھ میں پوائنٹ چار آٹھ سات پانچ سے دشمنوں کو خدرنے کی ذمہ داری ملی تھی ٹیم کی کمان کیپٹن انوج نیئر کے ہاتھوں میں ہی تھی دشمن اوپر تھے اور لگتار وار کر رہے تھے انوج کے کئی ساتھی شہید ہو گئے تھے زخمی ہونے کے بعد بھی انوج آگے بڑھتے رہے اکیلے پاکستان کے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تین بنکروں کو تباہ کر ڈالا صبح ہوئی تو اوپر بیٹھے دشمنوں کو انوج اور ان کے ساتھی صاف صاف دکھائی دینے لگے ان کے ایک ساتھی نے کہا رات ہونے تک پیچھے لوٹتے ہیں رات میں پھر سے آئیں گے لیکن انوج نے جواب دیا پاپا سے وعدہ کیا ہے پیٹھ تو بلکل نہیں دکھاؤں گا انوج چوتھے بنکر پر اٹیک کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے ان کے اوپر ایک گولہ گرا اور وہ شہید ہو گئے اسی دن کچھ ہی گھنٹو بعد پوائنٹ 4875 پر ترنگا فہرانے لگا کیپٹن انوج کو مہاویر چکر سممان سے نوازا گیا انوج کی سگائی ہو چکی تھی دس ستمبر کو ان کی شادی ہونے والی تھی یودھ کے لیے جاتے وقت انہوں نے سگائی والی انگوٹھی اپنے آفیسر کو یہ کہتے ہوئے دی تھی کہ کسی بھی قیمت پر یہ دشمن کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے تولولنگ جنگے کی زمداری کیپٹن ویجینت کو ملی تھی تیہرہ جون کو بھارت نے تولولنگ پر ترنگا فہرانے تھا یہ بھارت کی پہلی بڑی جیت تھی جس کے بعد ویجینت کی ٹیم کو نول اینڈ نول ہل اور تھیری پیمپلس سے دشمنوں کو کھدڑنے کا ٹاسک ملا ویجینت اپنی ٹیم کے ساتھ دشمن کے مورچے کے قریب پہنچے تو ان کے کمانڈینٹ نے پچاس میٹر پیچھے ہٹنے کے لیے کہا لیکن وہ آگے بڑھتے رہے رات کے قریب دو بج رہے ہوں گے ویجینت دشمن کی پوشٹ سے صرف پندرہ میٹر کی دوری پر تھے کچھ دیر کے لیے دونوں طرف سے فائرنگ تھمی تو ویجینت کو لگا کی دشمن پر اٹیک کرنے کا یہ سب سے بہتر موقع ہے انہوں نے جیسے ہی پوجیشن لی دشمن کی گولی ان کے سر کو آرپار کر گئی ویجینت شہید ہو گئے لیکن آخری سانس لینے سے پہلے انہوں نے جیت کی بنیاد رکھ دی تھی کارگل یدھ کے دوران راج پتانہ رائیفلز ریجیمنٹ کے جوان حوالدار سلطان سنگھ نرواریہ کی شہادت کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا کارگل یدھ جب شروع ہوا تھا تو سلطان چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے جب انہیں یدھ کی جانکاری ملی تو وہ بھنڈ سے روانہ ہو گئے وہ آپریشن وجہ کا حصہ تھے ان کی ٹکڑی کو پاک سینہ دوارہ قبضے میں لی گئی ٹولولنگ پہاڑی پر دراست سیکٹر میں بنی چوکی کو آزاد کرانے کی ذمہ داری دی گئی تھی دشمن کی گولی باری میں وہ زخمی ہو گئے تھے لیکن انہوں نے چوٹی پر ترنگا لہر آیا اور کئی جوانوں کے ساتھ شہید ہو گئے انہیں مرنو پرانت ویر چکر سے سمانت کیا گیا تھا نایت دیگیندر کمار سال انیس سو پچاسی میں دو راج پتانہ رائیفلز میں بھرتی ہوئے انیس سو نینیان میں مکارگل یدھ میں شامل ہو گئے شروعات طولولنگ پر چڑھائی سے ہوئی تھی دونوں طرف سے اندھادند گولی باری ہو رہی تھی ہمارے ساتھ جوان شہید ہو گئے تھے چھے گولیاں دیگیندر کو بھی لگی تھی دیگیندر جان کی پروہ کیے بنا آگے بڑھتے رہے اکیلے پاکستان کے اٹھارہ بنکروں کو تباہ کر دیا گرینیٹ لیے دیگیندر آگے بڑھ رہے تھے کہ تبھی اچانک ان کے سامنے پاکستانی سینہ کے میجر انور کھانا گئے دونوں فیش ٹو فیش سامنے سامنے کھڑے تھے لیکن اس مقابلے میں دیگیندر نے انور کو ہرا دیا اور تیہرہ جون انیس سو نینیان میں کو طولولنگ کی پہاڑی پر جنڈا فیرانے میں اہم بھومی کا نبھائی دیگیندر کو مہاویر چکر سے نوازا گیا تھا ڈی پی سنگھ پچیس سال کی عمر میں انیس سو نینیان میں میں کارگل کی جنگ میں کود گئے تھے تیہرہ جولائی انیس سو نینیان میں کو اخنور سیکٹر میں جنگ لڑتے ہوئے وہ زخمی ہوئے تھے ان کے شریر پر چالیس سے زیادہ گھاؤ تھے انہیں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے مرد گھوشت کر دیا کچھ دیر بعد ایک سینئر ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ جسے مرد گھوشت کیا گیا ہے ان کی سانسیں چل رہی ہیں ہوا اور وہ بج گئے لیکن ان کا ایک پیر کاٹنا پڑا آج وہ پوری دنیا میں بلیڈ رنر کے نام سے فیمس ہے وہ چار بار گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا چکے ہیں میجر ویویک گپتہ بھی کارگل یودھ میں ان جوانوں میں شامل تھے جنہوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیئے انہوں نے ٹولولنگ ٹاپ پر دشمنوں کو خدیرنے میں اہم رول ادا کیا تھا کئی گولیاں لگنے کے باوجود بھی وہ اپنے مشن پر آگے بڑھتے رہے زخموں کے باوجود انہوں نے دشمن دیش کے تین سینکوں کو دیر کر دیا تھا ان کے پریرک نیترتو اور بہادوری سے ٹولولنگ ٹاپ پر قبضہ کیا گیا تھا انہیں مرڈو پرانت دیش کے سین یہ سمان مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا تھا ایسی ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جنسطہ ڈوٹ کام